السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے سبق شروع کرنے سے پہلے تعوض اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سبق دیکھ رہے ہیں یہ حرقات والا سبق ہے یعنی یہ سبق ہے یہ جو علف ہے اس کے اوپر یہ سائن ہے اس کو زبر کہتے ہیں یہ علف کے نیچے جو سائن ہے اس کو زیر کہتے ہیں یہ علف کے اوپر جو سائن ہے گول گول سی اس کو پیش کہتے ہیں تو زبر زیر اور پیش یہ تین حرقات ہیں اس کو کہتے ہیں حرقات ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو کلیر کر دوں جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم علف زبر نہیں پڑھیں گے علف زیر علف پیش یہ نہیں پڑھیں گے علف is always alone now let me know what is the difference between علف and حمزہ علف is always alone علف ہمیشہ اکیلا ہوتا ہے علف کے اوپر نیچے کوئی سائن نہیں ہوتا جب علف کے اوپر نیچے کوئی بھی سائن آجائے تو پھر ہم اس کو علف نہیں بلکہ حمزہ پڑھتے ہیں that's the difference between حمزہ اور علف okay let's start the lesson حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا ا ا ا ا ا ا make sure کہ آپ کو تھوڑا سبھی stretch نہیں کرنا تھوڑا سبھی نہیں کھینچنا بلکل بھی لمبا نہیں کرنا حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا ا ا ا ا یہ totally wrong ہے یہ totally wrong ہے اس طرح بلکل بھی نہیں پڑھنا stretch نہیں کرنا ٹھیک ہے longer نہیں کرنا جیسے میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح بلکل بھی لمبا نہیں کرنا حمزہ زبر ا حمزہ زیر ا حمزہ پیش ا ا ا ا اسی طرح next word ہا زبر ہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو ہا ہی ہو ایسے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے یہ دہان رہے عین زبر ا عین زین عی عین پیش عو ع ع ع ع ع ح ح زبر ح ح ح زیر حی ح پیش حو ح ح ح ح حو غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو غ غی غو خ زبر خ خ زیر خی خ پیش خ خ خ خ خ خ اور ہم نے جو الفیر سولہ لیسن پڑھا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا جو گرین لیٹرز ہیں انہیں ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے تو دیکھیں یہاں بھی گرین لیٹرز ہیں غوین بھی گرین ہے خ بھی گرین ہے خ بھی گرین کلر میں ہے دوہ بھی گرین کلر میں ہے تو سود زو سود یہ دیکھیں یہ سب جو لیٹرز جو گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب آپ نے بولڈ ہیوی وائس کے ساتھ اور سٹرونگ وائس کے ساتھ پڑھنے ہیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں کو کی کو ٹھیک ہے کا کی کو نہیں پڑھنا اس لئے اس کو میک شو کہ آپ نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے یہ گرین کلر والے سارے ہیں نیکس پڑھتے ہیں کیف زبر کی کیف زر کی کیف پیش کو کی کی کو ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ نے پریکٹس کرنا ہے اسی طرح پورا لیسن آپ نے پریکٹس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ علیف سے لے کر یہاں تک یہ میم تک لیٹرز ہیں یہ آپ نے بہت اچھی طریقے سے پریکٹس کرنا ہے اور اپنا سب کا بہت خیال رکھیں ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر آپ سے نیکس لیسن میں کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ